اسلام علیکم اوزار دا اظہار کیتا کہ تبدیلی جیڑی ہے جمہوریت نال یا انتخابات نال نہیں ہندی بلکہ خونی انقلاب نال ہندی ہے اور اس ساریاں او گلہ نے جیڑیاں انہوں پتا سی اور انہوں نے ایک جیڑی بڑی اہم گل کیتی کہ بائیک روڈ عوام دا ملک ہے اور بائیک روڈ عوام نو جیڑا ہے سرو کرنا جیڑا ہے بڑے مشکل کام ہے بلکہ ناممکن کام ہے اور اس ساریاں چیزاں او چیزاں نے جیڑیاں انہوں انتخابات تو پہلے پتا سن انہوں اس گلدہ بڑا با خوبی علم سی کہ اے ملک بائیک روڈ دا ہے انہوں بڑا با خوبی علم ہے کہ انٹرویو دتا جاندہ ہے انٹرویو لیا نہیں جاندہ چند صحافیاں نے انہوں عادت پا دیتی کہ جانے ہیں تے صحافی انج محسوس ہوندے ہیں جو میں صحافی انٹرویو دے رہے ہیں اور وزیراعظم ہوندہ انٹرویو کر رہے ہیں انہوں بگڑیاں یہ آتاں دے نال جدو حقیقتاً صحافیاں دے سامنے جاندہ ہے تے ایک گھبراندہ ہے اور ایک آخ دے ہے کہ منہوں صحافی سوال بھی نہ کرن اور ایک کی رٹ لائی ہوئی ہے کہ انہوں نہیں دوں گا اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے ایسی سامنے رکھ کے اور پھر اپنی شامت عامال ساڑی شاید اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ جی ہو جی عوام ہوئے میں اوہ جے حکمران نامزد کرنا شاید اسی کسے اپنے شامت عامال ہوئے ساڑی اور ساڑے اسی جو بھگت رہیاں میں اتھے ایک منہوں بڑی کہاوت یاد ہوندی ہے کہ ایک ماں جڑی ہو اپنے بچے نو لے کے ڈاکٹر کل جان دی ہے ذینی امراض دا ڈاکٹر ہوندے اور انہوں آخ دیئے کہ بچہ جڑا ہے نا ہر چیز تے ایک کی گل دی اس رٹل آئی ہوئی ہے کہ لاسٹک لوں گا لاسٹک لوں گا اور گلیل بنا مانگا اور چڑیا مارا گا تے ہور کوئی ہے گالی نہیں کردہ جیڑی چیز پوچھنے آئے ایک کی گال کردہ ہے تو ڈاکٹر انہوں اپنے کل داخل کر لیندہ ہے کچھ دینا تو بعد اور ڈاکٹر ماں نو بلاندہ ہے اور انہوں وقت ہے کہ آ تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا ماں جان دی ہے پوچھنے دے گل جیڑا پوچھنے ماں دی بیٹا کیا لینے ہے تو وہاں دے کہ میں انڈر ویر لینے ہے ماں دی ہے بیٹا انڈر ویر نو کی کرو گے تو واکت ہے لاسٹک کڈاں گا گلیل بناوانگا تے چڑیا ماراں گا بلکل سیم اس دیا میں ہوئی حرکتہ نے جدو ہی گال کرو آ دے این نارو نہیں دینا او بھائی تیرے کلو این نارو منگ کون رہے ہے کیوں نہیں دستا قوم نو تے ہوں این نارو دے ون دی پوزیشن اچھے ہیں کیوں نہیں دستا قوم نو تو نہ این نارو دے ان دی پوزیشن اچھے ہیں نہ تو این نارو دے بارے فیصلہ کرن دی پوزیشن اچھے ہیں نہ ہی تو دس رہے ہیں کہ تو این نارو کون مانگ رہے ہے تیرے کلو اور سب تو وڈا این نارو تے تینو سیانے ہیں کہ قوم نو دے این نارو تو دوسرے انو نہ دے او پکڑ دھکڑ اپنی جگہ جاری رکھ او انتقامی کاروائی اپنی جگہ جاری رکھ لیکن کیا مہنگائی دی رستے رکاوٹ بھی جیڑے ہیں او انا رو ہے کیا صحت دے معاملات بھی جیڑے نے او انا رو دی وجہ تو ٹھیک نہیں ہو رہے کیا ملک دی محشت جیڑی ہے او بھی انا رو دی وجہ تو ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہر شعبے دے اندر ناکام ہو چکے ہیں تو ہر شعبے دے اندر فلроп ہو چکے ہیں تینو آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تبدیلی جمہوریت نال نہیں ہم دی کیا اس ملک نو ایٹم بوم بھی قوت اور طاقت دینا کیا او خونی انقلاب دے ذریعے آئی سی او جمہوریت دے ذریعے نہیں آئی سی اس بے آئین زمین نو جیڑا آئین دیتا گیا کیا او کسے خونی انقلاب دے ذریعے دیتا گیا جیڑا اس ملک دے لوگا نو شناخ دیتی گئی سوبیاں نو شناخ دیتی گئی کیا او خونی انقلاب دے ذریعے دیتی گئی او جمہوریت دے ذریعے نہیں دیتی گئی اس ملک دے اندر وڈے وڈے مسائل دا حل جمہوریت دے ذریعے کڑیا گیا اور جمہوری ادوار دے ویچ نکلیا گیا کوئی بھی ایسا دور نہیں سی جیڑا عامریت دا ہوئے یا خونی انقلاب جن دے پچھے کھلوتا ہوئے تے اس ملک دے ویچ او تبدیلی آئی ہوئے کیا آج اداریاں نو ٹھیک کرن لے کس کسے خونی انقلاب دی ضرورت ہے کیا جیڑا ملیشیا دے ویچ تیرا جہاز پھڑیا گیا ہے اور پوری دنیا دے ویچ جا گھسائی ہو رہی ہے کیا او کسے این نارو دی وجہ تو پھڑیا گیا ہے یا او خونی انقلاب نہ ہون دی وجہ تو پھڑیا گیا ہے میں اس موقع تے کم آنگا کہ اے ذینی مریض ہے اور اے واقعتن ایک جہاز ہے اس نیا سوچان جیڑیاں نے او بلکل اے سوچ تو آری ہے اس دا کوئی ویچی نہیں ہے انہیں پوری ایک اپنے چوراں دی ٹین لے کے آیا ہاں آج خونی انقلاب دی ضرورت ہے تیری قبیدہ دے اندر ہے اتھے تنو چاہی دے کہ تو خونی انقلاب لے کے آ اس سارے چور تو نال بٹھائے ہوئے نے تیرے اداریاں دی نشان دے ہی کر رہے نے کہ انہیں چینی چینے دا ٹیکہ لائے جے اس نے آٹے دے چینے دا ٹیکہ لائے جے انہیں تو پوچھ کوئی نہیں ریا اور قوم نو تو ان دا خون چوڑ کے تو خونی انقلاب دیاں گلنا کر رہے ہیں میں نہیں سمجھان دی کہ اے خونی انقلاب تو کس لئی چاننا ہے ایمنیسٹی سکیم تو خود بھی لیننا ہے تیری فیملی ممبرانوی لیندے نے تیری قبیدہ نہیں لیندی ہے ایمنیسٹی سکیم ہے جو فائدے تو سی لو اور خونی انقلاب دا اشارہ تو سی قوم اور عوامل کرو اے برداشت نہیں ہو سکدا اور اس ملک دے اندر حقیقی جمہوریت دا سورج تلو ہونا لے حقیقی عوامی نمائندے جیڑے نے اے اس ملک دے اندر انہ تمام مسائل نوں حل کرن لی سڑکان تے نے تیرے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے آج تک ہوندہ تو فیصلہ نہیں کیتا کیا ہوئی خونی انقلاب دے ذریعے فورن فنڈنگ کیس دا فیصلہ ہونا ہے تیرے اتے بی آر ٹی دا ایک بہت وڈا لیبل لگیا ہویا ہے کیا ہوئی خونی انقلاب دے ذریعے حل ہونا ہے کل جیڑا تو پیٹرل اور ڈیزل دیاں قیمتہ دے وچ اضافہ کر کے عوام دے اتے ایٹم بوم گرائیا ہے کیا ہوئی خونی انقلاب دے ذریعے ح حل ہونا ہے کیا مالم جبا کیس جیڑا ہے وہ خونی انقلاب دا منتظر ہے اس ساریاں وہ چیزاں نے جیڑیاں تیرے تیرے کبینہ دے وچ اور تیری وجہ تو اس ملک دے اتے ملک دی موشد دے اتے جینا نوار کیتا ہے اور اس دا بدلہ تو دے رہا ہے وزیر اعظم صاحب اے جناب نے بدلہ دے رہا ہے اس قوم دے بچیاں دا اس قوم دے غریب مزدوران دا طلبہ دا وکلہ دا تمام کمیونٹیز جیڑی ہیں نے اور تیرے علو ویک رہی ہیں نے اور تو ہی اندہ ذمہ دار ہے ساری